بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اردو نوولز یور ہورر سٹوری چینل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نیو ویڈیو کی نوٹفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میری عمر 32 سال کی تھی میں جنگ میں اپنی نمائیہ کارکردگی کے عوض ایک عالی فوجی اعزاز حاصل کر کے دو مہینے کی چھٹیوں پر اپنے آبائی شہر واپس آیا تھا میری والدین جو دن رات میری زندگی کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے مجھے اپنے درمیان پا کر کس قدر خوش ہوئے اس کی تشریح ناقابل بیان ہے میرے پرانے پڑوسی جن سے میں مکمل چھ سال بعد ملا تھا میری واپسی پر مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملے اس چھ سال کے عرصے میں جو میں اپنے شہر سے دور میدان جنگ میں گزار چکا تھا میرے محلے میں نمائیہ تبدیلیاں آ چکی تھی پرانے مکانوں کی جگہ نئی اور کئی کئی منزلہ امارتیں بن چکی تھی میرے مکان کی پرانی حیثیت بدل چکی تھی اور وہ میدان جو میرے خوبصورت دو منزلہ مکان کے این سامنے واقع تھا اور کسی زمانے میں تمام محلے کی گندگی کا ڈھیر سمیٹے فضاء کو متوفن کیا کرتا تھا اب ایک خوبصورت وسیع عریض پارک میں تبدیل ہو چکا تھا جہاں سرے شام ہی سے خوبصورت بچوں اور عمر رسیدہ بڑھوں کا جمگٹہ نظر آنے لگتا تھا پارک سے ملحق ایک خوبصورت اور عالی شن کیفے کی امارت بنی ہوئی تھی جہاں بے فکروں کا حجم ہما وقت خوش گپیوں میں مصروف نظر آتا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس کیفے کی جگہ کسی زمانے میں ایک نیم پختہ سکول ہوا کرتا تھا جہاں محلے کے نادار بچے پڑھا کرتے تھے غرض یہ کہ محض چھ سال کے مختصر عرصے میں میرے آبائی شہر اور میرے محلے میں بڑی خوش گوار تبدیلیاں آ چکی تھی جنہیں دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں فوجی زندگی اور جنگی مصروفیات سے تھکا ماندہ گھر واپس آیا تھا اس لیے تین چار دن تک صرف اپنے مکان کی چار دیواری کے اندر بند پڑا آرام کرتا رہا لیکن اس عرصے میں بھی میرے کچھ پرانے دوست اور واقفیتکار میری آمد کی اطلاع پا کر مجھ سے ملنے کے لیے آتے رہے چوتھے روز جب میں آزخود باہر جانے کے لیے تیار ہوا تو مجھے اپنے ایک پرانے ساتھی ڈاکٹر ٹیپو کا خیال آیا جو چھ سال قبل میرا بہترین دوست تھا وہ کوئی مستنید ڈاکٹر نہ تھا لیکن اپنی گزر اوقات کی خاطر اس نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے کر اس پر ڈاکٹر ٹیپو ہومیوپیتھک کی چھوٹی سی تختی لگا رکھی تھی دو چار کتابیں پڑھ کر اس نے چھوٹے موٹے علاج کرنے سیکھ لیے تھے قدرت اس پر مہربان تھی اس لیے لوگوں کو اس کی ننی منی گولیوں سے فائدہ ہونے لگا اور ٹیپو کے برے دن ختم ہو گئے میرا شام کا اکثر وقت اس کی دکان پر گزرا کرتا تھا آج مجھے ٹیپو کا خیال آیا تو اس کے ساتھ گزاری ہوئی دلچسپ شام میں بھی یاد آگئی میں نے اپنے بڑھے والد سے ٹیپو کے بارے میں دریافت کیا تو وہ برا سا مو بنا کر بولے اس کالے شیطان کو گرفتار ہوئے دو سال ہو چکے ہیں بعد میں مجھے جو تفصیل والد صاحب کی زبانی معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ ٹیپو نے کسی بچے کو غلط دوا دے دی تھی اور وہ مر گیا تھا لڑکے کے باپ کو کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ ٹیپو بغیر کسی ڈگری کے پریکٹس کر رہا ہے چنانچہ کیس پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور ٹیپو کو چار سال کی سزا ہو گئی مجھے والد کی زبانی ٹیپو کا انجام معلوم کر کے سخت افسوس ہوا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹیپو کس قدر معصوم اور نیک طبیعت کا مالک تھا کچھ دیر تک والد سے ادھر ادھر کی گفتگو کر کے جب باہر جانے کے ارادے سے اٹھا تو مجھے یوں لگا جیسے میرے والد مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بعد میں میں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے میرے اٹھتے ہی والدہ کو کچھ ایسا اشارہ کیا جس کا مطلب یہی تھا کہ جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے اب وہ میری ماں کی زبانی کہلوانا چاہتے تھے یہ سوچ کر کہ ممکن ہے میرا اندازہ غلط ہو اس سے پہلے کہ میں کمرے سے باہر نکل جاتا میری ماں نے مجھے آواز دے لی تھی میں بڑی سعادت من دی مگر فوجی انداز میں ایڑیوں کے بل تیزی سے گھوم کر ماں کے قریب آ گیا شیرو بیٹے میری ماں نے کچھ سوچ کر قدر سنجیدگی سے کہا تم شاید اس وقت چہل قدمی کی گھر سے باہر جا رہے ہو جی ہاں میں نے بڑے عدب سے پوچھا اگر کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیجئے کام تو کوئی نہیں ہے لیکن میں تم سے ایک ضروری اور اہم بات کہنا چاہتی ہوں ماں کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات دیکھ کر میرا جذبہ تجسس بیدار ہو گیا میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ بات جسے میرے کانوں تک پہنچانے کے لیے میرے والد نے میری ماں کو اشارہ کیا تھا یقیناً کسی اہم نویت کی حامل ہوگی ورنہ براہ راست بھی مجھ سے کہہ سکتے تھے میری ماں نے جس انداز میں تمہید شروع کی تھی وہ بھی میرے لیے حیرت انگیز تھی میں خاموش اور بادب کھڑا ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو غالباً کسی خاص وجہ سے ابھی تک وہ اہم اور ضروری بات کہنے سے ہچکچا رہی تھی جس کے لیے مجھے روکا تھا میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم اپنے پرانے دوستوں سے ضرور ملنا لیکن لیکن کہنے کے بعد میری ماں دوبارہ خاموش ہوئی تو میرا ذہن اس بات کو جلد از جلد جان لینے کے لیے اور بھی مضطرب ہو گیا جو ابھی تک مخفی تھی اور جسے کہنے کے لیے شاید مزید کسی تمہید کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی میں چونکہ شروع ہی سے الجھاووں کا قائل نہیں ہوں اس لیے ماں کی خاموشی محسوس کر کے جلدی سے بولا آپ نے اپنا جملہ نامکمل کیوں چھوڑ دیا کیا آپ مجھے کسی خاص دوست سے ملنے کو منع کرنا چاہتی ہیں نہیں میری ماں نے میری ازدرابی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا تم اپنے پرانے دوستوں سے ضرور ملو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا مگر ہو سکتا ہے کہ تمہارے پرانے واقفکار تم سے پروفیسر راملال کا ذکر بھی کریں میں یہ مناسب نہیں سمجھتی کہ تم راملال سے ملو پروفیسر راملال کا نام میں پہلی بار سن رہا تھا اس سے قبل یہ نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا اور نہ ہی مجھے یہ یاد تھا کہ میرا کوئی پڑوسی اس نام کا بھی تھا چنانچہ ایک لمحے کے لیے میں نے ذہن پر زور دے کر اپنی یاد داشت کو کریدہ پھر دبی زبان میں میں نے کہا میرا خیال ہے کہ میں پروفیسر راملال کا نام پہلی بار سن رہا ہوں ہاں میرے والد درمیان میں بول پڑے یہ منحوس اور غلیز شخص ابھی دو ڈھائی سال پہلے ہمارے محلے میں آ کر بسا ہے انتہائی زلیل اور کمینہ طبیعت کا مالک ہے کیا پروفیسر نے آپ کے ساتھ بھی خدا نہ خواستہ جس دن اس کی نوبت آئی میں اسے زندہ درگور کر ڈالوں گا میرے والد کا چہرہ غصے سے سرک ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ غصے کے ساتھ ساتھ ان کے لہجے سے کسی مجبوری کا احساس بھی جھلک رہا تھا اگر محلے والے راملال کو غلیز اور کمینہ سمجھتے ہیں تو پھر اسے یہاں سے نکلوایا بھی جا سکتا ہے میں نے راملال کے بارے میں کچھ مزید جاننے کی غرض سے کہا میں ذاتی طور پر اپنا اثر و رسوک بھی کام میں لا سکتا ہوں محض ایک درخواست پر اسے محلہ بدر کرا دینا میرے لئے کوئی دشوار بات نہ ہوگی خدا کے لئے تم ایسی حرکت نہ کرنا میری ماں جلدی سے بولی راملال اگر صرف انسان ہوتا تو محلے والے اب تک نہ جانے کب کا اسے مار پیٹ کر بھگا چکے ہوتے لیکن میری ماں دوبارہ خاموش ہو گئی تو میرا تجسس اپنے انتہائی عروج کو پہنچ گیا ساتھ ہی مجھے کوفت بھی ہونے لگی تھی کہ آخر راملال کی شخصیت میں ایسی کونسی بات ہے جس کی وجہ سے مجھے اس سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور پھر یہ کہ اگر وہ انسان نہیں تھا تو پھر کیا تھا کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے پوشیدہ رکھنی ضروری ہے میں نے دبی زبان میں اپنے الجن کا اظہار کیا تو میرے والد صاحب جلدی سے پہلو بدل کر قدر نفرت سے بولے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ راملال کیا ہے دراصل میں نے اسے ناپاک اور غلیز اس لیے کہا تھا کہ وہ مردود کچھ ناپاک اور پوری سرار قوتوں کا مالک بھی ہے شروع شروع میں جب وہ یہاں آیا تو ہم کچھ دنوں تک اسے ملنسار سمجھتے رہے لیکن پھر کچھ ایسی باتیں بھی سامنے آئیں جس سے بیشتر لوگ راملال کے خلاف ہو گئے اور یہی تیپ آیا کہ اسے محلے سے نکال باہر کیا جائے چنانچہ وفت کی صورت میں کچھ افراد راملال کے یہاں گئے لیکن وہاں ایک ایسا حادثہ پیش آیا کہ محلے میں سنسنی پھیل گئی میں چونکہ والی صاحب کے گفتگو میں اپنے لیے ایک انجانی کشش محسوس کر رہا تھا اس لیے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ کر پوری توجہوں سے ان کی بات سننے لگا والی صاحب نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا جس وقت وفت کے ارکان راملال سے ملنے کی گھر سے اس کے بنگلے کے آہتے میں داخل ہوئے اس وقت وہاں ایک سیاہ رنگ کا بڑھا سامپ نہ جانے کہاں سے اچانک نمودار ہوا اور پھن اٹھا کر وفت کے سامنے یوں لہرانے لگا جیسے حملہ کرنا چاہتا ہو سامپ کو یوں خطرناک حالت میں دیکھ کر وفت کے سارے ہی ارکین خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے حجوم میں ایک شخص نے جس کے پاس غالباً بھرا ہوا ریوالور موجود تھا فوراں ہی لوگوں کے بچاؤ کی خاطر بڑھے سامپ پر پی در پی چار فائر جھونک دیئے چشم دید گواہوں کا بیان ہے کہ وہ ساری کی ساری گولیاں سامپ کے جسم پر لگی تھی انہوں نے سامپ کو زخمی ہو کر زمین پر اپنا پھن زور زور سے مارتے دیکھا اور پھر وہ اچانک پوری سرار طور پر ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا یہ کیسے ممکن ہے میں جلدی سے بولا ہو سکتا ہے کہ سامپ زخمی ہو کر بھاگ گیا ہو اور لوگ چونکہ خوفزدہ تھے اس لیے وہ اسے بھاگتے ہوئے نہ دیکھ سکے ہوں کچھ بزرگوں کا بھی یہی خیال تھا لیکن دوسرے دن ایک ایسی حیرت انگیز اطلاع ملی جس نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ راملال کچھ پوری سرار طاقتوں کا مالک ہے میرے والد نے حکارت سے کہا پھر کچھ دیر رکھ کر بولے اگلے روز جب راملال گھر سے برامد ہوا تو زخمی حالت میں دیکھا گیا پھر جس ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کی تھی اس نے لوگوں کو یہی بتایا کہ راملال کے جسم سے ریوالور کی چار گولیاں برامد ہوئی تھی عام حالات میں اگر یہ واقعہ کسی دوسرے کے ساتھ پیش آتا تو وہ شاید دو گھنٹے بھی زندہ نہ رہ سکتا لیکن راملال بارہ چودہ گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی نہ صرف زندہ تھا بلکہ تندرست حالت میں پایا گیا تھا گویا لوگوں کے خیال میں وہ راملال ہی تھا جو سام کی شکل میں وفد کے عراقین کو خوف زدہ کرنے کی گر سے ان کے سامنے آیا تھا میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ہاں بزرگوں کا یہی خیال ہے یہ بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی صورت شکل اور جون کو بدل سکے میرے لہجے میں الجن تھی تم غالباً دوسرے مذہب اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے وسوق کے ساتھ میں بھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے بے شمار لوگوں کی زبانی یہ بات سنی ہے کہ سیاہ نا کی عمر جب سو سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنی صورت شکل بدلنے پر قادر ہو جاتا ہے اور جب چاہے اپنی جون بدل لیتا ہے انسان کی بجائے کوئی پرانا ناگ ہے میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی وہ کچھ بھی ہو لیکن تمہیں ان معاملات میں کوئی دخل نہیں دینا چاہیے میں نے اسی لئے تم کو منع کیا تھا کہ اگر تمہارے دوست اس منہوس کے بارے میں کچھ کہیں تو اس پر کوئی توجہ نہ دینا میری والدہ نے گویا اس قصے کو ختم کرنے کی غرض سے کہا وہ جانے اور اس کا کام ہمیں کیا پڑی ہے کہ گندی بلاؤں میں ٹانگ پھنسائیں میں چاہتا تھا کہ والد صاحب سے راملال کے بارے میں اور بھی کچھ دریافت کروں لیکن میری والدہ نے چوکے انہیں اشارے سے منع کر دیا تھا اس لئے میں مسکراتا ہوا اٹھا اور والدہ سے یہ وعدہ کر کے باہر آ گیا کہ مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہ ہوگی لیکن باطنی طور پر میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ راملال کی پوری سرار شخصیت کا کھوچ ضرور لگاؤں گا دن بھر میں اپنے پرانے واقف کاروں سے ملتا رہا لیکن کسی ایک نے بھی راملال کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی مجھے اس بات پر بے حد تاجب ہوا لیکن میرا یہ تاجب اس وقت دور ہو گیا جب شام کو میں اپنے ایک دوست ڈاکٹر ہمائیوں سے ملا کچھ دیر تک ہمارے درمیان دنیا جہان کی باتیں ہوتی رہیں پھر ہمائیوں نے راملال کا قصہ شروع کیا لیکن راملال کی کہانی شروع کرنے سے پیشتر اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں گا کہ مجھے راملال کی کہانی کا علم کس کے ذریعے ہوا ہے میری بہت اسرار پر ہمائیوں نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ میرے والد نے میری آمد سے پہلے ہی تمام دوستوں کو تحقید کر دی تھی کہ مجھے اس ناپاک شخصیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے شاید یہی وجہ تھی جو میرے دوسرے دوستوں نے راملال کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھی تھی بہرحال ہمائیوں بڑی دیر تک مجھے راملال اور اس سے متعلق حیرت انگیز واقعات سناتا رہا ایک دو باتیں میں پہلے ہی اپنے والد کی زبانی سن چکا تھا لیکن ہمائیوں نے ان باتوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات سنا ڈالے جن میں سے ایک میرے لیے زیادہ حیرت انگیز ثابت ہوئی اور اس پوری اسرار کہانی کو سن کر میں نے اپنے دل میں مسمم ارادہ کر لیا کہ اپنی رخصت ختم ہونے سے پہلے ہی راملال کی شخصیت کا خوج ضرور لگاؤں گا خواہ اس کے نتائج کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہوں ہمائیوں کے بیان کے مطابق اس نے راملال کے اہاتے میں ایک بار ایک سیاہ بلے اور ایک سیاہ ناک کے درمیان بڑی ہولناک جنگ دیکھی تھی محلے کے دوسرے بے شمار لوگ بھی قربو جوار کی امارتوں پر چڑھ کر اس جنگ کا تماشا دیکھ رہے تھے اور پھر اس وقت ان لوگوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب بلہ اور سامپ ایک دم ہی ان کی نگاہوں سے غائب ہو گئے تھے اس واقعے کے بعد محلے کے لوگوں نے اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ صرف راملال ہی شیطانی طاقتوں کا مالک نہیں ہے بلکہ اور بھی شخصیت وہاں ایسی موجود ہے جس نے سیاہ بلے کا روپ دھار کر سیاہ ناک سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی جس روز یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا اسی شام کسی نامعلوم شخص کی مخبری پر مقامی تھانے کے ایک دلیئر پولیس آفیسر نے جو نیا نیا اس علاقے میں آیا تھا راملال کو این اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ اپنے بنگلے کے آہاتے میں چہل قدمی کر رہا تھا پولیس آفیسر وہاں تنہا آیا تھا لیکن محلے کے بیشتر لوگوں نے راملال کی گرفتاری کا تماشا دیکھا تھا ڈاکٹر ہمائیوں کے بیان کے مطابق پولیس آفیسر جس وقت راملال کو گرفتار کر کے اپنی جیپ میں لے جا رہا تھا اس وقت راملال کی ہنٹوں پر کچھ عزیب سی مسکراہت تھی محلے والوں نے بڑے سکون کا سانس لیا تھا ان کا خیال تھا کہ شاید اب وہ راملال کی منحوس شخصیت سے ضرور نجات حاصل کر لیں گے مگر دوسری صبح کے اخبار میں جو خبر پڑھی گئی وہ اس قدر ہولناک تھی کہ محلے والوں کی امیدوں پر نہ صرف یہ کہ عوض پڑ گئی بلکہ اس روز سے انہوں نے راملال کی طرف دیکھنا بھی ترق کر دیا اگر وہ کبھی اتفاق سے گھومتا پھرتا سڑک پر آ جاتا تو لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے اخبار میں جو اطلع شایع ہوئی تھی وہ اسی پولیس آفیسر کی پوری سرار موت کے بارے میں تھی جو راملال کو گرفتار کرنے آیا تھا اخباری اطلاع کے مطابق پولیس آفیسر تھانے پہنچنے سے پیشتر ہی جیپ ٹرائیو کرتے کرتے مر گیا تھا موت کی وجہ پولیس سرجن کے بیان کے مطابق کسی زہریلے سام کے ڈسنے سے واقع ہوئی تھی اس خبر میں راملال کا نام کہیں بھی نہیں تھا محلے والوں نے اگلی صبح راملال کو اپنے بنگلے کے آہاتے میں چہل قدمی کرتے دیکھا بعد میں کچھ پولیس والوں نے محلے والوں سے گواہی شہادت کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنے کی بے انتہا کوشش کی لیکن کسی ایک نے بھی راملال کا نام نہیں لیا چنانچہ پولیس آفیسر کی موت کی فائل بند کر دی گئی ڈاکٹر ہمائیوں نے جو معلومات فراہم کی تھی وہ میرے خون کو گرمانے کے لیے بہت کافی تھی میں اس کی ایک ایک بات کو بہت گوھر سے سنتا رہا جب اس نے اپنی تفصیل ختم کی تو میں نے اس سے پوچھا کیا راملال نے براہ راست کبھی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے میرا خیال ہے کہ ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا ہمائیوں نے چونگتے ہوئے جواب دیا جہاں تک اس کی نحوصت کا تعلق ہے میں بھی اس بات کا قائل ہو گیا کہ وہ ضرور کسی شیطانی قوت کا مالک ہے لیکن ایسا کوئی واقعہ میرے علم میں نہیں ہے جب راملال نے اپنے کسی پڑوسی یا محلے کے کسی فرد کو از خود کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو ایک بات اور میں نے جلدی سے پوچھا کیا تمہارے خیال میں وہ سیاہ بلہ بھی کسی انسانی وجود کا بدلہ ہوا روپ تھا اس کے علاوہ اور کیا سوچا جا سکتا ہے ڈاکٹر ہمائیوں نے دبی زبان میں کہا کیا آج تک کوئی شخص راملال کے بنگلے میں نہیں گیا میرا مقصد ہے کوئی ملنے جلنے والا جو راملال کے بنگلے میں آتے جاتے دیکھا گیا ہو مجھے اس سلسلے میں زیادہ کچھ نہیں معلوم لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے آج تک سوائے ایک ہے کسی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا گیا اور وہ ایک ہندو لڑکی شیلہ پرکاش ہے کیا شیلہ وہاں اکثر آتے جاتے دیکھی گئی ہے میری دلچسپی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی نہیں صرف ایک بار اسے راملال کے مکان سے نکلتے دیکھا گیا تھا لیکن تم یہ بات خاص طور پر کس لیے دریافت کر رہے ہو یوں ہی میں نے پہلو بدل کر کہا پھر پوچھا کیا تم شیلہ پرکاش کا پتہ جانتے ہو ہاں شیلہ پرانی بستی کی گیارویں شہرہ پر 118 نمبر کے مکان میں مقیم ہے ہمائیوں نے کسی خیال سے مسکراتے ہوئے مجھے غور سے دیکھا پھر یقلخت سنجیدگی اختیار کر کے بولا میرے دوست تمہیں یہ سن کر یقیناً تاجب ہوگا کہ شیلہ بھی اپنے مکان میں بلکل تنہا رہتی ہے اس کے والدین کو مرے ہوئے ایک مدت گزر چکی ہے شیلہ کا پتہ بتاتے وقت تو تم ہنسے کیوں تھے میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا راملال کی پوری سرار شخصیت کا کھول لگانے کی سلسلے میں میں کسی ایک معمولی سے نکتے کو بھی نظرانداز نہیں کرنا چاہتا تھا اس کا جواب تم شیلہ سے ملنے کے بعد ہی حاصل کر سکتے ہو تمہارے پوچھنے پر بتا رہا ہوں کہ شیلہ اس شہر کی سب سے حسین لڑکی تصور کی جاتی ہے اور اس کے حسن کے چرچے ہر طرف ہیں تم بھی اگر ایک بار دیکھ لو تو دو چار تھنڈی سانسے بھرے بغیر نہ رہ سکو محض لگویت مجھے خوبصورت لڑکیوں یا رومان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نے سرد لہجے میں ہمائیوں سے کہا پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا ڈاکٹر ہمائیوں سے مل لینے کے بعد میرا تجسس اس قدر بڑھ چکا تھا کہ میں رات بھر جاگتا رہا اور ان پرسرار واقعات کے بارے میں سوچتا رہا جو اب تک میرے علم میں آ چکے تھے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے اپنے خدا اور اپنے ایمان پر مکمل بھروسہ تھا نہ جانے کیوں میں ان باتوں پر یقین کر لینے کو خود کو امادہ نہ کر سکا جو مجھے راملال کے بارے میں بتائی گئی تھی تمام رات میں اپنا پسندیدہ تمباکو پائپ میں بھر بھر کر پیتا رہا اور راملال سے متعلق کہانیوں پر گوھر کرتا رہا آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی خوج کا آغاز شیلہ پرکاش سے کرنا چاہیے چنانچہ اگلی صبح میں گھر سے تیار ہو کر سیدھا شیلہ پرکاش کے اس پتے پر پہنچا جو مجھے ڈاکٹر ہمائیوں سے ملا تھا ہمائیوں کے بیان کے مطابق شیلہ واقعی بے حد حسین و جمیل ثابت ہوئی اس کے تراشیدہ اور نرم مقمل کی طرح چمکدار بال پہلی ہی نظر میں دیکھنے والوں کو مح لینے کے لیے کافی تھے اس کی آنکھیں نیلے رنگ کی اور نشیلی نشیلی سی تھی ہونٹ بے حد دلکش اور جن سے مخالف کے لیے بڑی جازبے نظر تھے جس وقت میں شیلہ کے گھر پہنچا وہ ہلکے دھانی رنگ کی ساری میں ملبوس کہیں جانے والی تھی میں نے ایک انشورنس ایجنٹ کی حیثیت سے اپنا تعرف کروایا تو ایک لمحے کے لیے وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر مجھے اپنے ساتھ لیے اپنے خوبصورت ڈرائنگ روم میں آئی جو بڑے سلیکے سے عالی فرنیچر اور قیمتی سازو سامان سے سجا ہوا تھا کچھ دیر تک وہ مجھ سے ایک اجنبی کی طرح گفتگو کرتی رہی پھر بڑی سنجیدگی سے بولی زندگی کا بیمہ واقعی میرے لیے بے حد اہم ہے لیکن میں ابھی تک کسی ایسے شخص کا انتخاب نہیں کر سکی ہوں جو میرے مرنے کے بعد بیمے کی رقم وصول کر سکے کیا مطلب میں چونکا کیا آپ کا کوئی عزیز یا رشتدار موجود نہیں ہے نہیں میں اس بھری دنیا میں بلکل تنہا ہوں آئی سی میں نے ظاہری طور پر اظہار افسوس کیا پھر دبی زمان میں پوچھا کیا ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی جی نہیں شیلہ کے چہرے پر الجھن کے تاثرات پھیل گئے پھر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی مجھے اس وقت ایک ضروری کام سے باہر جانا ہے آپ پھر کسی وقت ملاقات کریں تو زیادہ مناسب ہوگا میچ شیلہ میں موقع کی نزاکت کو بھام کر اصل مقصد کی طرف آ گیا کیا میں آپ سے ایک نیجی سوال کر سکتا ہوں کیا مطلب وہ میرے سوال پر کچھ برہم سی نظر آنے لگی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پروفیسر راملال سے واقف ہیں تم تم انشورنس ایجنٹ نہیں ہو سکتے شیلہ کا لہجہ یک لخت بدل گیا وہ مجھے ایسی نگاہوں سے گھورنے لگی جس میں خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات موجود تھے آپ کا خیال درست ہے میں نے گھماو پھر راؤ کو ختم کرتے ہوئے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا پھر ایک ہی سانس میں اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا شیلہ مجھے یوں گھورتی رہی جیسے یا تو وہ مجھے کوئی دیوانہ سمجھ رہی تھی یا پھر اسے میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کچھ دیر اس کی نیلی نیلی آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز رہیں پھر اس کے لب آہستہ سے ہلے مسٹر تم جو کچھ کہہ رہے ہو میری سمجھ میں خاک نہیں آیا اور اب اس سے پہلے کہ میں پولیس کو فون کر کے تمہارے بارے میں یہ بتاؤں کہ تم بغیر اجازت میرے مکان میں داخل ہوئے ہو بہتر یہ ہوگا کہ چپ چاپ اٹھ کر یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہ کرنا میں راملال سے مل کر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم نے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا ہے نہیں نہیں بھگوان کے لیے ایسا مت کرنا شیلہ کا چہرہ جو کچھ دیر پہلے گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا ایک دم ہی زرد پڑ گیا اس کی خوبصورت آنکھوں میں دم اٹھاتی دوبارہ اس سوفے تک آئی جس پر کچھ دیر قبل بیٹھی تھی پھر دھم سے بیٹھ گئی اس کے تنفس کی رفتار مجھے اب قدر تیز نظر آ رہی تھی میں نے اس کی کیفیت کا بغور جائزہ لیتے ہوئے کہا مت شیلہ کیا آپ یہ پسان نہ کریں گی کہ مجھے اپنا رازدار بنا کر اس یہ تانی چکر سے خود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ دلا دیں نام ممکن ہے وہ مردہ لہجے میں بولی دنیا کی کوئی طاقت مجھے ان بلاؤں سے نجات نہیں دلا سکتی وہ دونوں بھیانک اور خطرناک شیطانی قوتوں کے مالک ہیں میرے ساتھ وہ تم کو بھی جان سے مار ڈالیں گے انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دیوی دیوتاؤں کی شکتی کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی میں ہر خطرے سے مقابلہ کرنے کو تیار ہوں میں نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا پھر کچھ سوچ کر پوچھا ابھی آپ نے وہ دونوں کا لفظ استعمال کیا تھا کیا راملال کے علاوہ کوئی اور بھی شیطانی قوت ایسی موجود ہے جو آپ کے علمے ہے ہاں لیکن میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی شیللہ ایک دم کام پھٹھی پھر خوف زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ کر بولی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی اس وقت بھی یہاں موجود ہو اور ہماری باتیں سن رہا ہو میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں اور ہر قیمت پر آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اچھا شیللہ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا پھر کچھ دیر کے بعد بولی مجھے اپنے بارے میں یقین ہے کہ زیادہ دنوں تک میں ان دو بلاؤں کا تنہا مقابلہ نہیں کر سکتی اب اگر تم بھی میری خاطر اپنا جیون برباد کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہاری مرضی لیکن بعد میں مجھے دوش نہ دینا میں نے لوہے کو پگھلتا دیکھ کر دو چار لمبے چوڑے وعدے اور کر بیٹھا شیللہ میری باتوں پر بڑے مایوسانہ انداز میں مسکراتی رہی پھر بولی آج سے چار روز بعد پوراں ماشی کی رات ہے اس روز میں آدھی رات گزر جانے کے بعد پروفیسر کے مکان پر جاؤں گی تم اگر چوری چھپے اس کی خوابگاہ تک آ سکو تو پھر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا اپنی زبان سے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتی کیا یہ ضروری ہے کہ آپ وہاں ضرور جائیں ہاں میں اس کے لئے مجبور ہوں ورنہ اچانک ڈرائنگ روم کے دروازے پر کچھ آہڑ سی ہوئی میں چونکہ دروازے کی طرف پوچھت کیے بیٹھا تھا اس لئے کچھ بھی نہ دیکھ سکا لیکن شیللہ اس آہڑ پر چونکی تھی اس نے نظر گھوما کر دروازے کی طرف دیکھا پھر ایک بھیانک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی میں اس اچانک آفت پر پریشان ہو کر تیزی سے اٹھا پھر کچھ سوچ کر دروازے کی طرف لپکا لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکل پاتا کسی نے بڑے غصے کی حالت میں باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی دروازے کی دوسری سمت سے کسی بلے کی خونخار غراہت اُبھری تو نہ جانے کیوں ایک لمحے کو میرے جسم کے رونکٹے خوف کے مارے کھڑے ہو گئے لیکن دوسرے ہی لمحے میں تیزی سے لپک کر اس کھڑکی کے قریب آ گیا جو باہر رہداری میں کھلتی تھی کھڑکی کا ایک پٹ کھول کر میں نے رہداری میں دروازے کی سمت دیکھا تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی سیاہ رنگ کا ایک بلہ جو جسامت میں کسی شکاری کتے سے کسی طرح کم نہ تھا ڈرائنگ روم کی دروازے کے باہر کھڑا بڑی خونخار آواز میں غراہ رہا تھا اس کی آنکھوں سے خون جھلک رہا تھا میں نے ایک ثانیے کے لیے کچھ سوچا پھر بڑی پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا فوجی ریوالور نکال لیا جو کبھی مجھ سے دور نہیں رہتا تھا لیکن قبل اس کے کہ میں اس خوفناک بلے کو نشانہ بناتا خدا جانے اسے کس طرح میرے ارادے کا علم ہو گیا چنانچہ اس نے ایک دم ہی پلٹ کر اپنی خونی نگاہوں سے مجھے گھورا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھڑتے گھڑتے ایک دم سے غائب ہو گیا زندگی میں یہ پہلا حیرت انگیز واقعہ تھا جو خود میں نے اپنی نظروں سے دیکھا تھا حیرت کے مارے میں کامپ اٹھا پھر مجھے شیلہ کا خیال آیا تو تیزی سے پلٹ کر اس کی طرف آ گیا اس کی نبض دیکھی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی میں نے کچھ سوچ کر شیلہ ہی کے فون سے ایک قریبی ڈاکٹر کو جلد از جلد دیے ہوئے ایڈریس پر آنے کو کہا پھر کھڑکی کے راستے باہر آیا اور ڈرائنگ روم کے دروازے کو باہر سے کھولتا ہوا تیز تیز قدم اٹھاتا شیلہ کے مکان سے باہر آ گیا میں وہاں رکھ کر اپنی شخصیت کو پولیس یا دوسرے لوگوں کی نظروں میں مشکوک نہیں بنانا چاہتا تھا اسی وجہ سے میں نے ڈاکٹر کو فون کرتے وقت اپنا نام نہیں بتایا تھا صرف شیلہ کا پتہ نوٹ کر آیا تھا جس صبح شیلہ کے مکان پر میں نے اس خوفناک سیاہ بلے کو دیکھا اس رات میں سوتے میں کئی بار چونک چونک کر اٹھا تھا ہر بار اسی سیاہ بلے کی خونخار گٹراہٹ میرے لا شعور میں گونج کر مجھے نین سے بھیدار کر دیتی تھی میں تمام رات اس کے بارے میں سوچتا رہا یقین جانئے میں نے جس بلے کو شیلہ کے دروازے کے باہر دیکھا تھا اس جیسا بھیانک اور خوفناک بلہ میں نے اس سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا میں جتنا اس پوری سرار مخلوق کے بارے میں سوچتا رہا اتنا ہی میرا ذہن الہجتا گیا پھر اچانک مجھے خیال گزرا کہ کہیں یہ کوئی جناتی چکر نہ ہو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں ہمیشہ مجھے سیاہ بلیوں کو مارنے اور ان سے دور رہنے کی تاقید کیا کرتی تھی اس میں پوری سرار روحیں ہوتی ہیں اس لیے ان سے بجتے رہنا چاہیے بچپنے کی یہ بات مجھے اچانک یاد آئی تو میں ایک نئی الجھن سے دوچار ہو گیا راملال کی شخصیت کے بارے میں میرے والد نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ غالباً وہ کسی سو سال پرانے سیاہ ناک کا دوسرا روپ ہے غرض یہ کہ شیلہ کے ہاں پیش آنے والے واقعے نے جہاں مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا وہاں میرے تجسس کو اور بھی بھڑکا دیا تھا تین چار روز تک میں جن حالات سے دوچار رہا یہ میں ہی بہتر جانتا ہوں اس دوران بارہا میرے دل نے یہ مشورہ دیا کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں اور خوامخہ ان شیطانی چکروں میں اپنی ٹانگ نہ پھنساؤں لیکن اپنی طبیعت اور اپنے دماغ کا کیا کرتا جو ہر لمحہ پوراً ماشی کی رات کے لیے بیچین تھے ویسے بھی ایک تجربہ کار فوجی ہونی کی حیثیت سے ایک بار آگے جا کر پیچھے ہٹ جانا میری فطرت کے خلاف تھا چنانچہ بہت غور و فکر کے بعد میں نے اٹل فیصلہ کر لیا کہ راملال کی شخصیت اور سیاہ بلے کی اصلیت ضرور معلوم کروں گا خواہ مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں مجھے اپنے اس فیصلے کے لیے کس قدر لمبی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے اس کا احساس میں ہی بہتر کر سکتا ہوں اور اکثر سوچتا ہوں کاش میں اپنے دل کا فیصلہ قبول کر لیتا تو آج یہ داستان لکھنے کی نوبت نہ آتی اور نہ ہی مجھے اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت پیش آتی کہ سیاہ بلیاں میری سب سے بڑی کمزوری ہیں پوراں ماشی والے روز میں صبح صویرے اٹھا ناشتے سے فارغ ہو کر میں خاصی دور تک ٹہلنے کو گیا ایک کھلے پارک میں جا کر میں نے اس کے چار پانچ چکر لگائے پھر سستانے کے لیے بینچ پر بیٹھا تو مجھے اپنے آپ پر ہنسی آگئی جانے کیوں غیر ارادی طور پر آج میں نے اسی انداز میں چاکو چوبند رہنے کے لیے یہ ورزش کی تھی جیسی میں بیرکوں میں رہنے کے دوران روزانہ صبح کیا کرتا تھا ہنسی مجھے اس بات پر آئی تھی کہ میں شاید اپنے آپ کو رات کے لیے تیار کر رہا تھا خاصی دیر میں پارک میں بیٹھا حالات پر غور کرتا رہا پھر گھر آ کر میں نے تھوڑا متعلیہ کیا دوپہر ہوئی تو کھانا کھا کر سو گیا ملازم کو اس بات کی تاقید کر دی تھی کہ مجھے اس وقت تک نہ جگایا جائے جب تک از خود میری آنکھ نہ کھل جائے یہ ہدایت میں نے اس لیے دی تھی کہ میں دل بھر کر سو لینا چاہتا تھا تاکہ رات کو شیطانی قوتوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہ ہی مجھ پر نیند کا غلبانہ تاری ہو جائے شام کو میری آنکھ سات بجے کھلی کمرے کی بتیاں روشن دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں خاصی دیر تک سویا ہوں نیند سے بیدار ہو کر میں نے سب سے پہلے غسل کیا تاکہ طبیعت کی قسل مندی دور ہو پھر شام کی چائے پی کر اپنے والدین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا اور ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو گیا رات کے کھانے کا وقت آیا تو میں نے کم کھایا تاکہ سوستی نہ ہونے پائے کھانے کے بعد میں اپنے اصول کے مطابق ٹہلنے کی گھر سے باہر چلا گیا ڈیر دو گھنٹے تک کھلی فضاء میں چہل قدمی کے بعد واپس لوٹا تو میرے والد سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں جا چکے تھے لیکن والدہ ابھی تک جاگ رہی تھی کچھ سوچ کر میں نے اپنی ماں سے کہا آج رات مقامی ٹریننگ سینٹر میں کہتا ہے میری واپسی صبح تک ہو اس لیے آپ پریشان نہ ہوں لیکن تم نے مجھ سے پہلے کسی ایسے پروگرام کا تذکرہ نہیں کیا تھا ماں نے مجھے گوھر سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو میں ایک لمحے کے لیے گھڑ بڑا گیا پھر ہونٹوں پر لا پرواسی مسکراہت بکھیر کر بولا بات ذہن سے نکل گئی تھی ورنہ مجھے تین روز قبل ہی اس دعوت کا علم ہو گیا تھا اپنی والدہ کو سونے کے لیے ان کی خوابگاہ تک پہنچانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا آرام کرسی پر بیٹھ کر میں نے اپنا پسندیدہ تمبا کو پائپ میں بھرا پھر پائپ جلا کر اس کے لمبے لمبے کش لیتا ہوا دوبارہ ان حالات اور واقعات پر غور کرنے لگا جو اب تک راملال سے متعلق میرے علم میں آ چکے تھے خاص طور پر وہ سیاہ بللا اور اس کی خونخار آنکھیں اس وقت بھی میرے ذہن پر مسلط تھیں میرے دل نے ایک بار پھر میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں کوئی اندیکھی قوت مجھے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ اگر میں اپنے ارادے سے باز نہ آیا تو عمر بھر پچتانا پڑے گا لیکن ذہن اپنے فیصلے پر ڈٹا ہوا تھا گھڑی نے ساڑھے گیارہ کا اعلان کیا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا علماری سے اپنا سوٹ نکال کر پہنا پھر اپنا سرویس ریوالور درا سے نکال کر اس کے چیمبر کو بھرا اور کچھ فازل راؤنڈ پاکٹ میں رکھ کر کمرے سے باہر آ گیا باہر رہ داری میں ہلکے پاور کا بلب روشن تھا میں پنجوں کے بل چلتا ہوا رہ داری کو عبور کرتا لون تک آ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں اہاتے کے پھاٹک سے نکل کر کھلی سڑک پر آ گیا جہاں اب کچھ زیادہ چہل پہل نہیں تھی بس اکہ دکہ آدمی نظر آ رہے تھے راملال کی رہائش میرے مکان سے بمشکل ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھی میں جلد ہی وہاں پہنچ گیا لیکن اس کے پھاٹک کے سامنے رکھنے کی بجائے خموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا کچھ سوچ کر میں نے اچانک یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مکان میں داخل ہونے کے لیے پشت والا راستہ زیادہ محفوظ ثابت ہوگا چنانچہ میں چہل قدمی کرتا ہوا راملال کے مکان کی پشت پر آ گیا جہاں ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو بارہ بج کر تین منٹ ہو رہے تھے چند ثانیے تک میں حد بندی کی دیوار کے ساتھ لگا کھڑا کچھ سوچتا رہا پھر سوچے سمجھے ہوئے پروگرام کی تحت میں نے تین بار آیتل کرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کی اور حد بندی کی دیوار پھلانگ کر اندر اہاتے میں داخل ہو گیا کسی فوری خطرے سے مقابلہ کرنے کے لیے میں نے اپنا ہاتھ جیب میں پڑے ہوئے ریوالور کی دستے پر بڑی مضبوطی سے جمع رکھا تھا میں ایک ایک قدم ناب تول کر اٹھا رہا تھا میری اکابی نظریں اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی راملال کی خوابگاہ تک پہنچنے میں مجھے پورے بیس منٹ سرف کرنے پڑے اس دوران میں اگر کوئی جھنگر بھی اچانک بول اٹھتا تو میں اچھل پڑتا تھا راملال کی خوابگاہ کمروں کے کتار کے درمیان واقعے تھی چنانچہ میں نے رہداری میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس زیرو کے بلب کو نکال کر جیب میں ڈال لیا جو رہداری کے درمیان روشن تھا بلب کو اتارنے میں مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئی تھی بس ایک کھڑکی کی چوکھڑ پر پاؤں جمع کر ذرا سا اوپر اٹھنا پڑا تھا بلب کو نکالتے ہی بیرونی رہداری میں گھپ اندھیرہ پھیل گیا اب مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں تھا کہ کوئی دوسرا شخص چھپ کر میری حرکاتو سکنات کا جائزہ لے سکتا ہے اس کام سے نبٹ کر میں دبے قدموں آگے بڑھ کر اس کھڑکی تک آ گیا جو راملال کی خوابگاہ میں کھلتی تھی میرا خیال تھا کہ وہ کھڑکی بند ہوگی لیکن قریب جا کر جب میں نے دیکھا تو وہ اندر سے بند نہیں تھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ میں نے کھڑکی کے ایک پٹ کو ذرا سا اندر کی طرف دبایا اور پھر اس پردے کو بھی آہستہ آہستہ کھسکانے لگا جو کھڑکی پر موجود تھا پردے سے نکلتی نیلی روشنی دیکھ کر مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر نیلے رنگ کی مدھم سی روشنی ہو رہی ہے ابھی تک میں نے اندر سے کسی آہٹ کی ایک معمولی آواز بھی نہیں سنی تھی ایک لمحے کے لیے میرے ذہن نے سوچا کہ ہی ایسا تو نہیں ہے کہ شیلہ نے مجھے پھانسنے کے لیے کوئی جال بچھایا ہو لیکن دوسرے ہی لمحے جب پردے کے درمیان تھوڑا سا خلا پیدا ہوا اور میں نے اندر جھانکا تو خوف کی ایک لہر میری ریڑ کی ہڈی سے گزر گئی اور جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے خوف اور دہشت کے مارے قریب تھا کہ میری چیخ نکل جاتی لیکن میں نے از خود اپنا الٹا ہاتھ پوری قوت سے موہ پر جمالیا اور پھٹی پھٹی خوف زدہ نظروں سے اس منظر کو دیکھنے لگا جس نے مجھ جیسے نڈر اور بے خوف آدمی کے دل کو بھی دہلا کر رکھ دیا تھا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے جسم کا سارا خون منجمد ہو کر رہ جائے گا جی ہاں میری نظروں نے کچھ ایسا ہی ہولناک منظر دیکھا تھا جسے میں آج بھی محسوس کرتا ہوں تو جسم پر کپ کپاہٹ تاری ہو جاتی ہے جس وقت میں نے کھڑکی کے پردے کو ہٹا کر اندر دیکھا تو اس وقت راملال کی خوابگاہ میں جہاں ہلکے نیلے رنگ کا بلب روشن تھا ایک عجیب و غریب ڈراما کھیلا جا رہا تھا میں نے شیلہ پرکاش کو ایک مسہری پر نیم برہنہ حالت میں دیکھا تھا اس کا اوپری جسم قریب قریب کپڑے سے بلکل ہی بینیاز تھا اور ایک سیاہ رنگ کا موٹا تازہ ناغ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا دودھ پی رہا تھا کمرے کی ہلکی روشنی کے باوجود میں نے شیلہ کے چہرے پر کرپ کی جو جھلک دیکھی تھی وہی میرے لیے اس قدر دہشت ناغ تھی کہ میں سن ہو کر رہ گیا کسی بے جان بھت کی طرح اپنی جگہ خاموش کھڑا میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس منظر کو دیکھتا رہا پھر اس وقت چونکا جب سیاہ ناغ نے اپنا پھن اوپر اٹھایا اور اب وہ شیلہ کے برہنہ سینے پر بیٹھا اپنا پھن اٹھائے جھوم رہا تھا ایک دو بار وہ جھومتے جھومتے شیلہ کے چہرے کے قریب اپنا پھن لے آتا پھر دوبارہ سیدھا ہو کر جھومنے لگتا شیلہ بدستور دم سادے بے حصو حرکت پڑی تھی میرے ذہن میں اچانک یہ خیال بڑی تیزی سے اُبھرا کہ کیوں نہ نشانہ باندھ کر اس موزی ناغ کے جسم میں اپنے ریوالور کی تمام گولیاں اتار دوں لیکن قبل اس کے کہ میں اپنے ارادے کو عملی جامع پہناتا سیاہ ناغ تیزی سے رینگ کر مسہری سے نیچے اتر آیا اور زمین پر کلا بازیاں کھانے لگا میں بڑی توجہ سے اس موزی کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا اور پھر اوف میرے خدا جب میں نے سام کو اچانک راملال کی صورت میں زمین سے اٹھتے دیکھا تو میری حیرت اور تاجب کی کوئی انتہا نہ رہی مجھے والد صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آگئی جو انہوں نے مجھے پرانے ناغوں کے بارے میں بتائی تھی اس وقت مجھے اپنے والد کی بات پر یقین نہیں آیا تھا لیکن اس وقت جب میں نے خود اپنی نظروں سے سیاہ ناغ کو شکل بدلتے دیکھا تو خوف کے مارے کانپ اٹھا راملال کا جسم اس وقت کپڑوں کی قید سے آزاد تھا مسیری سے دو قدم کے فاصلے پر وہ شیلہ پرکاش کو بڑی غلیز نظروں سے گھور رہا تھا اس کی ناپاک زبان بار بار اس کے گندے ہونٹوں پر یوں پھسل جاتی جیسے وہ ابھی تک کسی چیز کا ذائقہ لے رہا ہو کچھ دیر تک وہ یوں ہی کھڑا شیلہ کو گھورتا رہا پھر آگے بڑھ کر اس کے قریب آ گیا اور کھردرے لہجے میں بولا دیوی تیری تپسیہ خالی نہیں جائے گی دیوتاؤں کو اگر منظور ہوا تو کچھ دنوں میں تو بھی عمر ہو جائے گی پھر دیوتا تجھے ناگین بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے شیلہ نے کوئی جواب نہیں دیا میں اس کی آنکھوں میں نفرت اور مجبوری کی جھلک محسوس کر رہا تھا راملال کی بات سن کر وہ آہستہ سے اٹھی پھر اس نے اپنے اوپری جسم کو ڈھامپنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکل گئی اس کی خوف اور دہشت سے پھٹی پھٹی نظریں بائیں سمت کسی چیز پر جمی ہوئی تھی میں نے اپنی توجہ کمرے کے بائیں سمت کی تو خود میری کیفیت بھی شیلہ سے مختلف نہ رہ سکی میری نگاہوں کے سامنے اس وقت وہی سیاہ بلہ موجود تھا جسے میں چار روز قبل شیلہ کی رہائش پر دیکھ چکا تھا قدو کامت کے اعتبار سے اس وقت وہ کچھ زیادہ ہی بڑا لگ رہا تھا اس کی خونی اور بڑی بڑی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھی اور حلق سے ہلکی ہلکی خوفناک راہت کی آواز خارج ہو رہی تھی اس کی شولہ بار اور خوفناک آنکھیں شیلہ پر جمی ہوئی تھی جو کسی بید مجنو کی مانند کپ کپا رہی تھی اچانک میں نے راملال کو سیاہ بلے کی جانے متوجہ ہوتے دیکھا دوسرے ہی لمحے وہ تیزی سے فرش پر اوندے مو گر کر لوٹنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے راملال کی جگہ پھر سیاہ ناگ نے لے لی سام کی شکل اختیار کر لینے کے بعد وہ پھن اٹھا کر تیزی سے لہراتا بل کھاتا سیاہ بلے کی طرف جھپٹا تھا کمرے میں سام کی پھونکار اور سیاہ بلے کی خونخار گراہت نے عجیب دہشتناک ماحول پیدا کر دیا تھا شیلہ بدستور سہمی ہوئی بیٹھی پھٹی پھٹی نظروں سے ان دونوں بلاؤں کو دیکھ رہی تھی اور دوسری طرف میں تصویر حیرت بنا کھڑا سوچ رہا تھا کہ اب میرا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے میری نگاہیں سیاہ ناگ پر جمی ہوئی تھی جو فضاء میں نصف دھڑ اٹھائے کسی بدمست شرابی کی طرح لہراتا ہوا ہر لمحے سیاہ بلے کے قریب ہوتا جا رہا تھا پھر جیسے ہی اس نے اپنے حریف کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ کیا سیاہ بلہ اچھل کر ہٹ گیا سام کا پھن اپنی جھونک میں پتھریلے فرشتے ٹکرایا تو وہ غزبناک ہو گیا دوسری بار اس نے تیش میں پھن مارا تو سیاہ بلہ دوبارہ اچھل کر ہٹ گیا پھر اچانک بلے کے حلق سے ایک خوفناک غراہت اُبھری اتنی کرخت اور خوفناک آواز کہ میں بھی کام پھٹھا اور اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ میری حیرت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا سیاہ ناغ جو پھن اٹھائے لپک رہا تھا اس خوفناک آواز کو سن کر یوں اپنے جگہ ساکت ہو گیا جیسے کسی غیر مرئی طاقت نے اسے جکڑ لیا ہو اس کا پورا جسم فضاء میں اکڑ کر رہ گیا تھا صرف آنکھیں اپنے حلقوں میں کھلتی بند ہوتی نظر آ رہی تھی ایک لمحے تک سیاہ بلہ سام کو نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا رہا پھر وہ آہستہ سے شیلہ کی طرف پلٹا اور یوں گھورنے لگا جیسے وہ اچانک ہی اس پر حملہ کر دینا چاہتا ہو میرے دل کی دھڑکنیں یا کلخت تیز ہونے لگی کچھ سوچ کر میں نے ریوالور پر اپنی گریفت مضبوط کی اور سیاہ بلے کا نشانہ لے کر لبلبلبلی دبا دی مگر ٹھیک اسی وقت بلے نے اپنی جگہ سے جست لگائی اور اچھل کر شیلہ پر آ گرا شیلہ کی کربناک چیخ بڑی دہشتناک تھی میں نے دوبارہ سیاہ بلے کو نشانہ بنانا چاہا تو نہ جانے کیوں میرا ہاتھ کامپنے لگا اور پھر جو منظر میں نے دیکھا وہ کچھ اس قدر عذیتناک تھا کہ میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی سیاہ بلے نے ایک ہی جھپٹے میں شیلہ پر کاش کے خوبصورت چہرے کو مسک کر دیا تھا دوسری بار جب میں نے آنکھ کھولی تو دہشت کے مارے لرز کر رہ گیا میں نے شیلہ پر نظر ڈالی وہ مسہری پر پڑی ماہیے بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی اس کے جسم پر جگہ جگہ گوشت کے لوتھڑے خون میں تر بتر جھولتے نظر آ رہے تھے سیاہ بلے نے اس کے سارے جسم کو ادھیر کر رکھ دیا تھا شیلہ کے حلق سے خورخوراہٹ کی کربناک آواز بلند ہو رہی تھی میں محسوس کر رہا تھا کہ شیلہ اب بس کچھ پل کی مہمان رہ گئی ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹا کر میں نے سیاہ بلے کو دیکھا جو سیاہ ناک کے سامنے بیٹھا غالبن شیلہ پر کاش کے جسم سے نیچے ہوئے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اپنے پنجوں میں دبائے دانتوں سے بھمبور رہا تھا ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں جھر جھری سی پیدا ہوئی پھر مارے غصے کے میرے تن بدن میں آگ لگ گئی دوسرے ہی لمحے میں نے اپنا ریوالور والا ہاتھ بلند کیا اور پیہ در پیہ چیمبر میں موجود تمام گولیاں سیاہ بلے پر جھونگتیں لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ ریوالور سے نکلی ہوئی تمام گولیاں بے اثر ثابت ہوئیں اتنا ضرور ہوا تھا کہ گولیوں کی آواز سن کر اب وہ سیاہ اور خونخار بلہ مجھے غزبناک نظروں سے گھوٹنے لگا تھا پھر کمرے میں ایک خوفناک آواز اپری شیرازی بھاگ جاؤ یہاں سے تم روحوں کے معاملات میں دخل نہیں دے سکتے میں آج ناک دیوتا کے گھومنڈ کو خاک میں ملانے کا فیصلہ کر چکا ہوں میں نے وہ پرسرار آواز سنی ضرور تھی لیکن شیلہ کی کیفیت نے میرے اوپر جو جنونی حالت تاری کر دی تھی اس نے مجھے کچھ سوچنے کا موقع نہیں دیا اضافی گولیاں پاکٹ سے نکال کر میں نے اپنا ریوالور دوبارہ بھرا مگر اس سے قبل کہ میں سیاہ بلے کو نشانہ بنا سکتا وہ تیزی سے اجھل کر میری طرف آیا دہشت اور خوف کے مارے میرے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی پھر میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا دوبارہ مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ملٹری ہاسپٹل میں پایا جہاں میرے والدین کے علاوہ ڈاکٹروں کی ایک پوری جماعت میرے ہوش میں آنے کی منتظر تھی چند ثانیے تک میں خالی ذہن سے کمرے کی چھت کو تکتا رہا رفتہ رفتہ میری آداش تازہ ہونے لگی اس کے بعد ڈاکٹروں نے میرے ساتھ کیا کیا مجھے کچھ یاد نہیں تقریباً ایک ماہ بعد ہسپتال سے رخصت ہونے پر جب میں نے اپنے واقف کاروں سے شیلہ پرکاش اور راملال کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے یہی بتایا گیا کہ راملال اب اس مکان میں نہیں رہتا لوگوں کے بیان کے مطابق جس روز میں راملال کے مکان میں بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا تھا اس کے دوسرے دن انسانی ہڈیوں کا ایک پنجر پڑا ملا تھا جس کے بارے میں یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انسانی دھانچہ بدنصیب شیلہ کا ہی تھا جو دو شیطانی قوتوں کی رکابت کا شکار ہوئی تھی میرے والد کے اسرار پر پولیس کی ایک بھاری جمعیت نے راملال کے مکان کی تلاشی لی تھی لیکن نہ تو انہیں راملال ہی کہیں نظر آیا اور نہ ہی سیاہ ناغ اور سیاہ بلے کا کوئی سراغ ملا لیکن ان واقعات کے پیشے نظر اتنا ضرور ہوا کہ وہ مکان جس میں راملال رہتا تھا منحوس مشہور ہو گیا مالک مکان نے اسے سستے داموں فروخت کرنے کی بھی بہت کوشش کی لیکن بے سود چنانچہ وہ آج بھی خالی پڑا ہے لوگ آج بھی اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے کتراتے ہیں صرف یہی نہیں بلکہ میرے پرانے واقف کار بھی اب مجھ سے کترانے لگے ہیں شاید اس لیے کہ سیاہ بلے کے پنجوں سے آنے والی خراشیں آج بھی میرے چہرے پر موجود ہیں میرے دوست مجھے منحوس سمجھنے لگے ہیں لیکن مجھے اپنے ملنے جلنے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے اس لیے کہ پیش آنے والے واقعات نے انہیں مجھ سے محتاط رہنے پر مجبور کر دیا ہے اس واقعے کو آج پورے 38 سال ہو گئے ہیں لیکن مجھے آج بھی یہ کل کا واقعہ معلوم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ